سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیک شرم اور آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار سٹاک انفوسیس لیمٹیٹ کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں کل کے دن یعنی کی سولہ دسمبر کے لیے امپورٹنٹ سپورٹس ٹارگیٹ اور کیا سٹریٹیجی ہمیں اپنا کر چلنی چاہیے تو دوستو شروع کرتے ہیں دیکھیں آج کی ٹریڈڈ پرائس کی بات کرتے ہیں تو سترہ سو اٹھائیس روپے پچپن پیسے پر سٹاک ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے قریباً ڈیڑھ پرسنٹ کی گراوٹ یہاں پر سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور بات کریں بائنگ اینڈ سیلنگ کونٹیٹی کی تو سیلنگ پر اشرت ہے دوستو یہاں پر بھی اس سٹاک میں ہاوی ہے لیکن اس کے بابزود اچھی خاصی ڈیلیبربل کونٹیٹی سٹاک میں اٹھا جارہی ہے تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹ کے بارے میں دیکھیں دوستو آپ کے سامنے انفوسیس کا 15 منٹس کا چارٹ ہم نے لگایا ہوا ہے اگر کل کے دن کی کلوزنگ دیکھتے ہیں تو قریباً سترہ سو پچاس روپے کی قریب کلوزنگ کل کی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آج کے دن جیسے ہی مارکٹ اوپن ہوتی ہے یہاں پر ریڈ بیرش کینڈل کے ساتھ گراوٹ کا ماحول بھی شروع ہی آتا ہے سٹاک نیچے کی طرف ایک سپورٹ بنائے ہوئے ہیں سترہ سو اکیس روپے باتیس پیسے کا اور ابھی دیکھیں تو سترہ سو انتیس روپے کی قریب ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیلی چرٹ بیسیز پر بات کرتے ہیں تو آج کی جو کینڈل ہے وہ یہاں پر بیرش ریڈ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور گراوٹ کا ماحول سٹاک میں جاری ہے سپورٹ کی بات کرنے تو دیکھیں نیچے کی طرف ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ انفوسیس میں بنایا ہوا ہے اور وہ سپورٹ ہے 1691.76 1691 روپے 76 پیسے کا ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ یہاں پر بنا ہوا ہے اس سپورٹ پر آپ کو بالکل نظریں بنا کر رکھنی ہے دوستو ٹارگیٹس کے اگر بات کریں یہاں سے اگر اوپر کی طرف ایک اپ موو آتی ہے تو پہلا ٹارگیٹ کیا ہونے والا ہے دوستو دیکھیں یہاں سے اگر پھر سے تیزی آتی ہے تو پہلا ٹارگیٹ جو سٹاک اچیو کر کے دینے والا ہے وہ دینے والا ہے سترہ سو ستر روپے کا ٹارگیٹ 1770 روپیز کا ٹارگیٹ اوپر کی طرف آپ لے کر چل سکتے ہیں انفوسیس میں اب دیکھیں بات کرتے ہیں یہاں پر کیا سٹریٹیجی ہمیں اپنا کر چلنی چاہیے کیا یہاں پر فریش پائنگ کا موقع بنا ہوا ہے یا تھوڑا ابھی ہمیں ویٹ کر کے چلنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اگر آپ فریش پائنگ کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں تو سترہ سو چھتیس روپے سے اوپر اوپر اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو بالکل آپ لپک سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کو تھوڑا ویٹ یہاں پر کر کے چلنا چاہیے لیکن اگر پہلے سے ہی آپ کے پورٹ فولیو میں دیکھ کچھ ٹاک شامل ہے تو ماتر آپ کو یہاں پر ہولڈ کرنا ہے اور سپورٹس کا بالکل دھیان آپ کو رکھنا ہے یہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے سمیں انفوسس سٹاک کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنے تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز